جو ٹام پاک کے ملکوں سے آپ کو پریشر آسکتا ہے کچھ روز سے وہ پاکستان آرمی پر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں وہیں انہوں نے کچھ قومی راز بھی اگلے ہیں کچھ انہوں نے دعوے بھی کیے ہیں جیسے انہوں نے گزشتہ روز دعوے کیا کہ ٹام حاک مزائل انہوں نے بنوایا جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی انہوں نے بنوایا جی ایف سیونٹین ہم نے ماشاءاللہ بنایا جتنے بھی مزائل ہیں ان میں زیادہ تر انہوں نے بنوایا نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہماری کوئی چھوٹی موٹی خدمات نہیں ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ خدمات کی ہیں جب نواز شریف یہ دعویٰ کر رہے تھے تب ہی پاس کھڑے اسحاق ڈار کے چہرے کے ایکسپریشنز پریشان کن تھے جب نواز شریف نے یہ بات مکمل کی تو اسحاق ڈار نے لکمہ دیا کہ وہ مزائل ٹام حاک نہیں تھا کروز مزائل تھا نواز شریف کے اس دعویٰ پر حامد میر سامنے آئے اور کہا کہ امریکہ نے اگست 1958 میں افغانستان میں القاعدہ کے ٹھکانوں پر ٹام حاک مزائل دا گئے تھے ایک مزائل بلوچستان میں آگ گرا تھا نواز شریف نے وہ مزائل پاکستانی سائنسدانوں کے حوالے کیا اور ان کو حکم دیا کہ ایسا ہی مزائل بنا ڈالیں انہوں نے کچھ سال بعد ویسا ہی مزائل بنا ڈالا حامد میر کے اس دعویٰ پر دلچسپ تبصرے ہوئے سوشل میڈیا سارفین نے حامد میر پر تنز کرتے ہوئے کہا بس کر پگ لے رولائے گا کیا کچھ نے کہا کہ حامد میر صاحب کیا نواز شریف کو بلوچستان میں کھڑا کیا گیا تھا کہ جیسے ہی مزائل گرے فوراں سائنسدانوں کو لا کر دو نمان حسن نے لکھا کہ آپ نے تو ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ نواز شریف کو فانسی دینی چاہیے نواز شریف کی عقل صرف لوٹ مار تک ہے مزائل کی ریورس انجینئرنگ کا پلان اس کی اوقات اور سوز سے بہت اوپر کی بات ہے جنرل ریٹائر امجر شیب نے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ رازداری کا حلف اٹھایا گیا اور دوسری سرزمین پر راز فاش کیا جا رہا ہے امجر شیب کا کہنا تھا کہ وزیراعظم بننے کے بعد ملک کے رازوں کا حلف اٹھایا جاتا ہے نواز شریف کی جانب سے انتہائی گلت حرکت کی گئی ہے وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں میں دوسری سرزمین پر بیٹھ کے اور اس کا تماشا بنا کے دنیا کو بتا رہے ہیں لازمی بات ہے کہ اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے باہر کے ملکوں سے آپ کو پریشر آ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا میں سوئے تو بہت زیادتی کی بات ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ اس طرح کی بے وفائی کریں یہاں صاحب سے یہ چیزیں متوقع ہیں پسرے بیس سال میں انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے کہ ملک کی رسوائی بھی ہو پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ ٹروز نیزائل کر رہا تھا تو اس کے بعد امیرکنز کو بھی شکتات ہو وہ وقتن وقتن یہ بات کرتے تھے لیکن جب ان کو تفصیلات دکھائی گئیں بتائی گئیں گرائنز وغیرہ کے جو تو پھر ان کو یہ یقین ہوا کہ یہ ہمارے سائنٹس کی اپنی کوشش تھی جو کہ ان کے کیے ہوئے کام سے یا ان کے گروز نیزائل سے مختلف چیز ہے سو یہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ میاں صاحب نے جو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی پاکستان کو پاکستان نے اپنے طور پر اپنا کام پورا کیا ہوا تھا کیونکہ یہ چیزیں چیک ہو چکی ہیں اور پاکستان سرخرو ہے کہ ہم نے اپنی جنون ریسرچ کے ساتھ یہ کام کیا تھا اور وہ ریورس انجیننگ باری بات عدد ہے یہی کام الگابہ سائن کیا کرتا ہے ان کا اور ان کا بڑا معمولی فرق ہے الگابہ سائن نے ٹارگٹ کلنگ کروای تھی یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں کروا رہے لیکن ملک کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں وہ تو بالکل اسی جیسی آمر خرشید نے سوال کیا کہ کیا نواز شریف نے ملک کے اہم راز فاش کر دیئے ہیں کیا یہ بیان فر سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا احمد ندیم نے لکھا کہ کافی عرصہ پیپلز پارٹی والے ملک میں مزائل ٹیکنالوجی لانے کا کریڈٹ بین زیر کو دیتے رہے آج نواز شریف نے وہ بھی لے لیا ایک سوشل میڈے سارف نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان پر کروز مزائل مارا وہ بلوچستان میں گر گیا ہم اسے اٹھا لائے اور اس کی ریورس انجیننگ کر کے اپنے بنا لئے یہ ہے تین بار کا فضیر عظم رہنے والا مقبوط الحواس انسان جو کریڈٹ لینے کے چکر میں قومی راز اگلنا شروع کر چکا ہے اور آسمان کی طرف اشارہ ایسے کر رہا ہے جیسے مزائل اوپر لٹک رہے ہوں ایک اور سارف نے تنز کرتے ہوئے لکھا کہ نواز شریف ٹام حاک اور کروز مزائل بنا کر ان کا نام بھی بھول گئے عزر مشوانی نے نواز شریف کے دعوے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اب بس یہ کہنا باقی ہے کہ پاکستان بھی اتفاق کی بھٹی میں میں نے بنایا تھا